اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام اللہ کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں ایک حدیث میں آیا کہ ننانوے نام ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں اس میں یہ مقصود نہیں ہے کہنا کہ اتنے ہی ہیں لیکن یہ ننانوے نام زیادہ مشہور ہیں حدیث میں آئے ہیں لیکن یہ ننانوے نام ہیں تو جو انہیں یاد کر لے ان پیارے ناموں کو تو وہ جنت میں داخل ہوگا گویا اپنے دیگر ذمہ داریوں سے فارغ ہو کے یہ اس کے لئے ایک اضافی سبب بن جائے گا اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا یہ ترغیب کی بات ہے کوشش کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ناموں سے صفاتی ناموں سے ان کو یاد کرنا چاہیے اس پر ہر نام کے ساتھ ایک دعا ہمارے شیخ نے مرتب فرمائی ہے حفظ اللہ اس میں نام ترتیب سے لکھے ہوئے بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں ایک تو یہ کرے آدمی کہ روزانہ ان کو پڑھنے کی عادت ڈالے ہر روز دن میں ایک دفعہ اگر وہ پڑھ لے وہ کتاب میں یہاں شیئر بھی کر دیتا ہوں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ کے ننانوے نام ہے تو اللہ کو ان سے پکارو تو اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اور ہم عموما یا اللہ یا رحمان یا رب ربنا اللہم اس طرح ہی کے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں یا کچھ اور ہے درودہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام دعاوں میں آجاتے تو پڑھ لیتے ہیں ورنہ عموما دعا مانگتے ہوئے باقی ناموں کو ہم فراموش کر دیتے ہیں جس پر ہمارے شیخ حافظ اللہ و مسلین دھورات صاحب ان کو حرم میں عمرے کے دوران رمضان میں ترابی میں یہ خیال آیا کہ ان دعاوں کے ساتھ بھی تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ بھی تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے تو انہوں نے وہی سے شروع کیا وہی اتدا کی نیک کام جب اس کا خیال نماز کے دوران آ جائے تو اچھا خیال ہے کرنا چاہیے تو وہی انہوں نے کعبس قلم جیب سے نکالا اور اپنے کسی شاگر سے لیا اور اس پر کچھ دعائیں لکھنا شروع کر دی اور الحمدللہ اس کو مکمل کر کے چھوٹی سے ایک شکل میں کتابچے کی چھاپا ہے تو ان ناموں کو روزانہ اگر پڑھے گا آدمی تو ترتیب اس کو نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ضرور نہیں کہ نام اسی ترتیب سے یاد کیا جائے بس وہ نام ذہن میں ہو کہ یہ نام ہے یہ نام ہے یہ نام ہے ترتیب سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھولتا نہیں پھر آج میں بیٹھ جاتی ذرن میں بات ورنہ اپنے ناموں میں سے کتنے رہ گیا کون سا رہ گیا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کتابچے کو حاصل کر کے پی دی ایف میں بھی اویلیبر ہے چھوٹا سا بکلٹ ہے جیب میں آجاتا ہے باریک سا ہے اور وہ کر چاہیں تو حضرت کے دونوں اور کتابیں جو ہیں پناہ مانگنے کے سیغوں کے حوالے سے معوضات المعوضات پناہ مانگنے کے سارے سیغیں اس میں جو حدیث میں قرآن میں آئے ہیں وہ بھی جمع ہو گئے ہیں وہ بھی رکھ لی جائے ہفتے میں ایک دن اس کو یعنی ہر روز کے حساب سے پڑے ہر روز کے حساب سے وہ دو دو تین تی منٹ کا ہے استغفار ہے سونے سے پہلے قرآن میں جتنے استغفار کے سیغے آئیں ان کو پڑھ لیں جو صبح نکلتے ہوئے پناہ مانگتے ہوئے چلا جائے رات میں سونے سے پہلے استغفار کر لیں تو دن میں کسی وقت اللہ کے ناموں کو فجر کے بعد اگر پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے ورنہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن اگر روزانہ پڑھتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جس کو یاد کرنے کا زوخ شوق ہو اللہ کے نام حاصل کر لیں یاد کریں ان کی پھر تفصیلات بھی کتابوں میں بیان ہوئی ہیں ان کو سمجھیں اور پڑھیں ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو روزانہ پڑھیں تو آہستہ آہستہ وہ نام ذہن میں بیٹھ جائیں گے ترطیب سے ان کے ساتھ کی دعا بھی ہے تو وہ دعا مانگے تو اس سے یقیناً بہت فائدے ہوں گے اور دعا مانگنے کا ایک طریقہ بھی آئے گا وہ سب دعائیں بھی قرآن و حدیث میں ہی آئیں ہیں الحمدللہ یا اس نام سے مطابق غطر رکھتے ہوئے کوئی آیت ہے یا کوئی بات ہے جس میں اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے تو ذکر ہو گیا اس لحاظ سے بڑی جامعہ ہو گئی وہ ماشاءاللہ کتاب کتاب چاہے اب اور یاد کرنے کی ایک صورت جو ہمیں آسان ہوئی لگی بہت زیادہ بچپن میں وہ مصری قرآن مل کے کچھ ان کے جیت قسم کے اس کو نظم کیا پڑھا اور مصریوں کے ماشاءاللہ آواز ان کا گلہ بڑا زبردست ہوتا ہے انہوں نے بہت اچھے انداز سے اس کو پڑھا تو بچپن میں رمضان میں روزانہ دکھایا جاتا تھا صبح میں شام میں مختلف وقت میں بھی شاید کبھی آتا ہو تو اسمہ الحسنہ تو اس کو سن کے اگر کسی کو یاد ہو سکتا ہو کسی کو اگر ذوق شوق ہے تھوڑا بہت گنگنانے کا تلاوت کا پڑھنے کا تو وہ اس کو سنے اور پڑھتا جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم ناموں کو دیکھتا جائے تو آہستہ آہستہ اس کے ٹیون پر اس کو وہ یاد ہو جائے گا ہم نے بچپن میں ویسے یاد کیا تھا تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ نام یاد ہو گیا اس وقت وہ پتا بھی نہیں تھا کس کے معنی کیا ہیں لیکن ایسے وہ پک ہو جاتا ہے آسانی سے تو کوئی ایسے کرنا چاہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے اس میں بلکوی قباہت نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا رہے تو انشاءاللہ یہ نام اس کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے اللہ فضل فرمات